بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم فرسٹ یئر اردو کے پیپر کو دیکھیں گے کہ اسے کس طرح سالف کرنا چاہیے اور کونسی چیز کتنے منٹ میں سالف کرنی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ کا سوال نمبر ایک جو ہوتا ہے وہ آپ کے ایم سی کیوز ہوتی ہیں بیس نمبر کے ہوتے ہیں آپ کو بیس منٹ دیے جاتی ہیں جو حصہ دو میں سارا کا سارا سبجیکٹیو ہے اور اس کے لئے آپ کو ٹائم دیا جاتا ہے دو گھنٹی چالیس منٹ یعنی اگر منٹ میں دیکھا جائے آپ کے پاس ٹوٹل منٹ ہوتی ہیں ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ منٹ ہوتی ہیں تو سبجیکٹیو میں سب سے پہلے آپ نے سوال نمبر چار کرنے یہ آپ کا ہوگا نظم کا کلوسہ یہ پانچ نمبر کا پیپر میں آئے گا اور آپ نے اسے پانچ منٹ کے اندر سالف کرنے اس کے بعد آپ نے یہ چھوڑ دینا ہے جو اگلا سوال ہے اسے سٹارٹ کر دینا ہے یہ کتنا ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ بتا دیا گیا ہے یہ ایک آئیڈیل پیپر ہے آپ اسے فالو کرتی ہیں آپ میکسیمم نمبر لے سکتی ہیں تو یہ سات آٹھ لائنز ہونے چاہیے مینیمم تو میکسیمم یہ دیکھنے سامنے ہی ہیں زیادہ لکھیں گے آپ کے نمبر کر سکتی ہیں اور اس کے بعد اس میں کوئی شیئر وغیرہ ایڈ نہیں کرنا پانچ منٹ کا پانچ نمبر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سوال نمبر چھے یعنی اپلیکیشن لکھنی ہے یہ دس نمبر کی ہوتی ہے اسے آپ نے دس منٹ کے اندر سالف کرنا ہے دس یا میکسیمم پندرہ منٹ میکسیمم پندرہ منٹ لگا لیں یہ کتنی ہونے چاہیے اور کس طرح لکھنے چاہیے یہ آپ کے سامنے ہیں یہ ایک پیج کی ہونی چاہیے یعنی ایک سائیڈ کی ہونی چاہیے یہاں بھی یہ ختم ہوگی آپ اسے زیادہ بھی کچھ کر سکتی ہیں یعنی ایک سنگل سائیڈ اور ایک جو اس کی بیک سائیڈ ہے پیج کی وہ ہاف کر لیں یہ میکسیمم ہے لیکن پندرہ منٹ کے اندر آپ نے کرنا ہے یہ اپلیکیشن اس کے بعد آپ کو ایک پیراگراف دیکھ اس کی آپ نے تلخیص کرنی ہے اگر اس پیراگراف کی چھے لائنز ہیں آپ نے اس کی جو تلخیص کرنی ہے وہ دو لائنز کے اندر کر دینی ہے یعنی جو اس کا ایک سمری بنتی ہے وہ آپ نے لکھ دینی ہے اس کے بعد اس کا نوان لازمی دینا ہے کیونکہ اس کے دو نمبر ہوتی ہیں اور دو منم دو پوائنٹ آپ نے لکھنے ہیں اس کے بعد آپ نے کرنا سوال نمبر تین یہ آپ کا ہوگا سبق کا کلاصہ یہ دس نمبر کا ہوتا ہے اور اسے آپ نے بیس منٹ کے اندر کرنا ہے ٹائم نوٹ کرتے جائیں اگر آپ ٹائم کے مطابق کام کریں گے آپ نائیٹی پلاس نمبر لے سکتے ہیں اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہے آپ کا مٹیریل اچھا ہے اگر آپ مینج کر سکتے ہیں پیپر کو آپ نائیٹی پلاس لے سکتے ہیں یہ کلاصہ سٹارٹ ہے یہاں سے یہ ایک سیمپل پیپر آپ اسے اچھا لکھ سکتے ہیں یہ اتنا پھر یہاں تک یہاں تک آپ نے لکھنا ہے یعنی ایک کمپلیٹ پیج اور ایک آگے والے پیج کی سائیڈ اگر دیکھنا چاہیے تو یہ دیکھ لیں کیونکہ ٹائم کو آپ نے مینج کرنا ہے اور اسی ٹائم کے مطابق آپ نے اپنی جو رفتار ہے اسے برقرار رکھنا ہے کیونکہ اردو میں آپ زیادہ رائٹنگ نکالیں گے آپ کمپلیٹ پیپر نہیں سالف کر سکتے یہ رائٹنگ جتنے بھی نکالیں گے یہ میکسیمم ہے اسے زیادہ اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو پھر میں اس اپنے دوں کہ آپ پیپر جو ہے سالف نہیں کر سکتے اس کے لئے ٹائم مقصود ہوتا ہے اس کے بعد سوال نمبر آپ نے پانچ کرنا ہے مقالمہ بھی کر سکتی ہے روداد بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کے مرضی ہے یعنی دونوں میں یہ نمبر نکٹنے کی اتنے چانسز نہیں لیکن آپ نے جو ایسے اندلائم تھی لکھنا ہے روداد آپ کو بتاتا ہوں کتنے لکھنی ہے روداد کے دس نمبر ہوتی ہیں اور اسے آپ نے کرنا ہے بھئی بیس منٹ کے اندر روداد دس نمبر کے ہوتی ہے اور اسے آپ نے کرنا ہے بیس منٹ کے اندر کتنا لکھنا ہے یہ سامنے آپ کے ایک جو آپ کو مارکیٹ سے کوئی آپ شیٹ لے کے آتے ہیں اس کے فور سائیڈ ہوتی ہیں اتنا آپ نے لکھنا ہے فور لگا لیں یا تھری کمپلیٹ اور یہ جو فورتھ والے یہ ہاف یہ میکسیمم بالکل آئی ڈیا لائے پر یہ یہاں سے روداد اگر مقالمہ لکھتے ہیں وہ بھی اتنی ہونا چاہیے کیونکہ یہ نائن تین تھے والا حساب نہیں کہ آپ کام بھی لکھتے ہیں تو آپ کو نمبر مل جاتے ہیں یہاں پہ جتنا زیادہ لکھیں گے اتنی آپ کو نمبر ملے گے دیکھ یہ ہے کہ ایک تو آپ نے جو بھی چیز لکھنی ہے اس کا ایک میار نے ڈاؤن ہونے دینا دوسرے نمبر پر اس کی جو تردیب ہے اسے بلکرا رکھنے اور ٹائم کو لازمی مینج کرنے اردو کے پیپر میں آپ نے واج جو ہے وہ ساتھ لے کے جانی ہے اس ساتھ ٹائم نوٹ کرتے جانے ہیں کونسی چیز کتنے منٹ میں میں نے سٹارٹ کی ہے کتنے منٹ کے بعد اگلا جو سوال ہے وہ سٹارٹ کرنے اس میں بھی آپ اشار ایڈ کریں روداد کے اندر اس کے بعد قرآنی آیت کا ترجمہ ایڈ کر سکتے ہیں حدیث ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اسلامی جو واقعہ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ سمجھے لے کے فورس آئیڈیڈ ہونے چاہیے یعنی اتنی یہ بھی روداد اتنی ہونے چاہیے جتنا آپ کا جو سبق کا فلاسہ ہے جتنا وہ آپ لکھتی ہیں وہ بھی دس نمبر کے یہ بھی دس نمبر کی روداد ہے اتنی آپ نے لکھنا ہے مینیمم آپ نے تری سائٹز لکھنی ہے میکسیمم فور فور سے زیادہ اگر کوشی کریں گے آپ ٹائم کو مینج نہیں کر سکتے یہ وان سائٹ ٹو تھری مینیمم اتنا ہونا چاہیے میکسیمم یہ فور جہاں تک آپ لکھتی فور سے زیادہ نکوشیش کرنی ہے آپ نے تو یہ بیس منٹ کے اندر کرنی ہے اس کے بعد سوال نمبر دو جو آپ کا ہوتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے پیراگراف کی تشریح آپ کو دے گا جو آپ کے سبق کہنے وہاں سے دو پیراگراف دے گا کوئی آپ نے ایک کرنا ہے پہلے آپ نے اس کا انوان بتانے مسنف کا نام ایک ایک نمبر اس کا یہ نام لکھیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ضرورت نہیں یہ آپ کرتے ہیں تو یہ اسے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جو تیاری ہے وہ اچھی ہے آپ کو یہ جو سبق ہے بلکل اچھے طریقے سے آتا ہے سیاک و سباہ کا آپ نے لکھنا ہے اس کے بھی چار پانچ نمبر ہوتی ہیں اسے یہ پتہ چلتا ہے آپ کو سبق آتا ہے یہ لازمی لکھنا ہے یعنی ون سائٹ پہ تو یہ ہی انوان مسنف کا نام سیاک و سباہ کا آئے گا تشریح دیکھیں اس کی تشریح اگر آپ کو کوئی بھی سبق ہے اس کا خلاصہ آتا ہے ساملے آپ کی تشریح بھی وہی بنتی ہے اسے آپ نے مینج کرنا اچھا یہ کتنی ہونے چاہیے یہاں سے سٹارٹ ہے یہ فور سائٹیڈ مینیمم آپ نے لکھنا ہے یہ تری سائٹ لکھنا ہے کیونکہ یہاں سے آگے اس نے نمبر کارنی ہے یہ پیراگراف کی تشریح اشار کی جو تشریح ہے نظم اور گزل یہاں سے آپ کے زیادہ نمبر بکارتے ہیں اسے جتنا اچھے طریقے سے لکھیں گے آپ کتنے زیادہ نمبر ملیں گے اگر آپ نے نائنٹی پلاس لینے پھر تو داری بات ہے اچھا یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں گے یہ تشریح ہے سوری ہے اچھا یہ تھا سیکس پاک یہ تشریح اس میں بھی آپ نے جو پیراگراف کی جو تشریح ہے اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے اشار ایڈ کریں حدیث آتی ہے جیسے حدیث آتی ہے اسے ایڈ کر لیں جو یہ ذہن میں رکھنا ہے جو آپ کو بالکل پرفیکٹ چیز آتی ہے اور کام کی ہے یعنی اشار ہو ہو یا کسی قرآنی آیت کا ترجمہ ہو کوئی حدیث ہو اسے آپ نے ہائیلائٹ کر لینا یعنی مارکل کے ساتھ اسے لکھنا ہے واضح کرنا ہے تاکہ اس کی نظر جو ہے اس کے اوپر جائے جب وہ دیکھے گا یہ کام کی چیز ہے پھر آپ کو نمبر میکسیمم ملیں گے دیکھیں حدیث آئی اسے واضح کر دیا گیا یا ویسے بھی کوئی لائن جو ہے کام کی لائن ہے اسے ہائیلائٹ کر دیا شیئر آتا ہے اسے مارکل کے ساتھ کی تاکہ جب اس کا فوکس اس کے اوپر جائے گا بلکل وہ ٹھیک چیز ملے گی پھر ٹیچر میکسیمم نمبر دے گا یہ جو پیرا گراف کی جو تشریح ہے ظاہری بادے سے میں سیاکوس باغ یہ سارا کچھ لکھنا ہے اس کے پندرہ نمبر ہوتی ہیں پندرہ نمبر ہیں تو بیس منٹ کے اندر کرنا ہے تو سامنے آپ کو بتا دیا گیا کتنا لکھنا ہے میں دوبارہ ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں کتنا آپ کو لکھنا چاہیے دیکھیں اس میں کتنے اشار ایڈ کیے گئے میں آپ بتاتا ہوں کہاں سے سٹارٹ تھا یہ سب سے پہلے پیرا گراف کا گنوان مصنف کا نام سیاکوس باغ یہ ایک سائٹ پہ یہاں سے تشریف سٹارٹ ہے یہ وان سائٹ ٹو تھری اور فور کیونکہ یہ پندرہ نمبر کا آپ کاری ہے اسے جتنا زیادہ لکھیں کہ اتنے آپ کو نمبر زیادہ ملیں گے یہاں تک اگر آپ لکھتے ہیں آپ پندرہ میں سے پندرہ کے پندرہ لے سکتی ہے شرط یہ ہے اس میں اشار ایڈ ہوں کسی صوفی کا فرمان ہے کوئی بھی یعنی حدیث کا ترجمہ کو مقول ہے یہ دیکھیں ایڈ کیا گیا ہے پھر جا کے آپ کو پندرہ نمبر پہلے بتا رہے ہیں یہ پپر آئیڈیل ہے اگر اس طرح آپ کرتے ہیں تو نائنٹی پلاس لے سکتی ہے اس کے بعد آپ نے نظم کی تشریف کرنی ہے سب سے پہلے اس نظم کا عنوان یعنی کہاں سے وہ لی گئی ہے اس کے بعد شاہر کا نام پھر مفہوم لازمی لکھا کریں مفہوم کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹیچر پھر تشریف کی نسبت تشریف کی طرف کم جاتا ہے مفہوم کو دیکھ لیتا ہے مفہوم سے اسے پتہ چل جاتا ہے اسے تشریف آتی ہے یا نہیں تشریف میں آپ نے میکسیمم اشار ایڈ کرنے ہیں مینیمم اگر ایڈ کریں گے تو دو کرنے ہیں لازمی اگر آپ نائنٹی پلاس لینا چاہتے ہیں قرآنی آیت آتی ہے ایڈ کریں اس کا ترجمہ کوئی واقعہ آتا ہے یہ دیکھیں ایڈ کریں قرآنی آیت ہے اس کا ترجمہ لکھ دیں یہ دیکھیں اشار کتنے ایڈ کیے گئے ہیں یہ دیکھیں یہاں تک آپ نے تشریف کرنی ہے اس کی ایک اشار کی یہاں سے سٹارٹ ہے مفہوم یہ تشریف سٹارٹ ہے یہ وان سائٹ یہاں سے یہ سٹارٹ ہے یہ وان ٹو تھری یہاں بھی آگے کھڑا اب یہ دوسرا اشار مفہوم یہاں سے تشریف سٹارٹ ہے کوئی بھی دیکھیں قرآنی آئے تو اسے واضح کر دیں کوئی دعا آیا کچھ بھی اب ترجمہ بھی لکھ دیں کہ کام چلے گا یہاں پہ آگے ہتم ہوئی ہے ایک دفعہ پھر دوبارہ دیکھ لیں دوسرا اشار یہاں سے سٹارٹ ہے وان ٹو سائٹ یہاں تھا یعنی منم ٹو سائٹ ہونے چاہیے گزل کی دیکھیں اچھا اب بھی یہ جو آپ نے لازٹ پہ جو کرنی ہے تشریف جو نظم کی ہے یا گزل کی اس کے لیے ایک گھنٹہ آپ نے بچانا ہے جو میں نے پیچھے ٹائم بتایا ہے یہ داس منٹ میں کرنی ہے بیس منٹ میں اس کے مطابق نظم اور گزل کے لیے ایک گھنٹہ بچا ہوا تھا گزل کی لاسٹ پہ کرنی ہے شاعر کا نام مفہوم تشریف سٹارٹ یہ وان سائٹ یا ٹو سائٹ منم ٹو سائٹ ہونے چاہیے منم ٹو سائٹ گزل کی نظم سے کام بھی لکھ لیں کام چلے گا لیکن اشار ایڈ ہونے چاہیے یہاں سے یہ نظم سٹارٹ ہے یہ تشریف یہ دیکھیں اشار جتنے ایڈ کرنیں گے اتنے آپ کے نمبر زیادہ بنیں گے اتنے آپ کے جو تشریح ہے اتنے زیادہ مضبوط ہوگی جتنے آپ اشار ایڈ کریں گے کسی قرآنی آیت اگر مطلقہ ہو یا کوئی واقعہ ہو کوئی مقولہ ہو کوئی دعا ہو یا آپ نے لازم ایڈ اسے کرنا کیونکہ نائنٹ اینت کی طرح یہاں پہ نمبر نے ملنے والے آپ کو یہاں پہ سیونٹی سپلاس جو لیتے ہیں وہ بھی ساملے اڈدو کے ٹاپل ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو جو فارمولہ بتا رہا ہوں یہ نائنٹی پلس کا بتا رہا ہوں یہ آئیڈیٹ پیپر ہے اس طرح آپ نے کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ آپ اسے بھی اچھا لکھ سکتی ہیں اسٹوڈ ایڈ کے جو الفاظ ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں یہ دوسرا شیر گزل کا مفہوم تشریح تشریح میں جو بھی شیر آتا ہے اسے ایڈ کریں یہاں سے یہ سٹارٹ ہے دوسرے کی یہاں پہ آگئی ہے ختم بتایا ہے اتنی آپ لکھ دیتے ہیں یہ کافی ہے کیونکہ نظم کے میرے خواہدہ دو اشار کرنے ہوتی ہیں تو گزل کے تین کرنے ہوتی ہیں اس کے مطابق پہ اس کی تشریح کام کرنے ہوتی ہے جو نظم اس کی زیادہ اشار جتنے زیادہ لکھیں گے وہ آپ کی پھر تشریح کو نہیں اتنے گھر سے دیکھے گا وہ آپ کو مفہوم چیک کرے گا نظم کی تشریح میں اور آپ کے اشار چیک کرے گا اسی طرح گزل میں گزل میں بھی وہ کیا کرے گا مفہوم کو دیکھے گا اور سیدھا وہ آپ کے اشار کو دیکھے گا کیا اس سے میچ کرتی ہیں جو آپ کو شیر دیا گیا تشریح کے لئے پھر یہ آپ کی تشریح کو ریڈ کرنے سے بچاتی ہیں یہ دیکھیں شیر نمبر تین جو بھی ہے گزل کا مفہوم اس کی یہ تشریح سٹارٹ ہے جتنے زیادہ اشار لکھ لیں گے یہ دیکھیں ایک دو تین لیکن کہہ رہوں کہ اس کے لئے آپ نے لاس پر ایک گھنٹہ بچانے ہیں نظم اور گزل کی تشریح کے لئے پہلے آپ نے نظم کی کر دیئے پھر آپ نے گزل کی کر دیئے نظم کی تشریح زیادہ لینٹھی کرنی ہے گزل کی زیادہ کلوز بھی کر دیئے کہ کام چلے گا لکھنے کے اشار رازم ایٹ کیا کریں جتنے زیادہ اشار کریں گے اس نے آپ کو زیادہ نمبر دے گا یہاں پہ آپ کا یہ پیپر ختم ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے اسے شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ایک دفعے سے دیکھ لیں کہ کس طرح ہمیں پیپر اٹیمٹ کرنا چاہیے کونسی چیز کتنے منٹ میں کرنے چاہیے یہ شیئر کریں تاکہ جو دوسرے سٹوڈنٹ ہیں انہیں بھی ہیلپ مل سکے اگلی ویڈیو تاک کے لئے اللہ حافظ